موسیقی موسیقی اور کون کرتا آ رہا ہے پچھلے پچھتر سال اور اب یہ جو پریشر تھا یہ کس چیز کے لیے تھا کس کو ٹارگٹ کرنا تھا توشہ خانہ کیس میں نیب کا جو چیرمن تھا پچھلا اس نے ریفیوز کیا اور اس نے ریزائن کیا میں آپ کو یاد دلاؤں اس نے ریزائن کیوں کیا تھا اس نے ریزائن اس لیے کیا تھا کہ میں بارہ عرب روپے والی والے کی کوئی میں انکوائری نہ کروں اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایکس آرمی چیف کی کچھ جائیدادیں نکلیں تو یہ ہمارا معذب معاشرہ تو نہیں ہے نا ہم انسان تو نہیں ہم پاکستانی جو ہیں نا ہم تو کمی ہو گئے اب کہ ہم انکوائری کریں کہ بھائی تمہارے پاس یہ جائیداد کہاں سے ہے یہ نہیں یہ لیگ کیسے ہوئی ہے یہ انفرمیشن یہ کوئی سیاستدان ہوتا تو اس کی تو چمڑی ہو دہری جاتا ہے وہ جس کا نکلہ اس کو پنش کر دیا گیا مزید کوئی انکوائری نہیں ہے اور اس اس وہ کریکٹر والا تھا پہلات نیب کا چیئرمن اس نے ریزائن کیا تو اپنے لیے چنکے ایک نیب کے چیئرمن کو لائے گیا اور توشہ خانہ کا کیس پھر آپ کا القادر کا کیس پھر آپ کے جتنے بھی کرمنل کیسز ہیں عددت کا کیس مطلب تم قتل کی دھمکیاں دو تم اتنے بے شرم تو نہ ہو جاؤ تم اتنے بغیرت تو نہ ہو جاؤ کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے آپ ہندو مذہب میں جائیں یہودیوں میں جائیں پوری انسانی تاریخ میں کوئی مجھے ایک کیس لاکے دے دکھائے جو یہ عددت والا کیس اور یہ جو کورس نے کیا ہے کس طرح کیا یہ ججز کا جو لیٹر بتا رہا ہے یہ اس طرح ہوا ہے کسی کی ویڈیو ہوگی انسان کمزوری تو ہر کسی کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی صاحب مل گیا ہوگا جس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگی ہوگی آو جی عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ کر دو عمران خان کی کردار کشی اس طرح کرو پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ یہ ظلم کرو یہ جو ججز کا لیٹر آیا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہونی چاہی ایک آئین میں تو ہے ہی ہے ٹھیک ہے وہ ججز کو خود بھی سٹین لینا چاہیے لیکن یہ زیادتی ہوئی کس کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے عمران خان جیل میں بنی گالہ میں آپ ساری میڈیا بنی گالہ جو زمان پاک میں تھی کوئی ایک دن تھا ایسا نہیں تھا جس میں سباہر سے میڈیا آٹی ہو مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان میاں والی گیا کیا عمران خان کوئٹہ گیا کیا عمران خان اسلامباد آیا کیا عمران خان نے وہ قتل کیا تھا وہ کوئٹہ کے جو وکیل کا جس کے اوپر کیس ہوا وہ تو شکر ہے اس کی کوئشمنٹ ہوگی کہ کس نے فائر کیا تھا کون سزائیں دینے کے اوپر طلع ہوا تھا اور یہ جو پورا مزاق بنایا گیا جو کوٹس کے اندر جو جیل کے اندر کوٹس بنائی گئی خان صاحب کی پھر اس کے بعد آپ لیڈرز کا شاہ محمد قریشی صاحب کا آپ دیکھیں عمر سرفراس چیما ایکس گورنر رہا ہے ایکس گورنر رہا ہے عمر سرفراس چیما ہمارے جو کہ کتنے چودری پرویز علاہ ایکس چیف منسٹر ہے دو دفعہ چیف منسٹر ہے ان کو کسی سے ملاقات فیملی کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں کرنی دی جائے شاہ محمد قریشی مرد آپ پاکستان کی پولٹکس میں اس جیسا بندل آکے دیکھیں دو دفعہ ہمارا فورن منسٹر رہا ہے اتنا سلجہ ہو کیوں جی کیوں تو قانون تو ہے ہی نہیں نا پسند نہ پسند کی بات ہے فرزانہ راجہ بالوں سے گسیٹا گیا کیوں ادھر مطلب خالی پاکستان کے عوام تیبہ راجہ تیبہ راجہ ہمارے جو عوام کی عزت نہیں ہے ہماری ماں و بینوں کی عزت نہیں ہے یہ وقت تو ایک سا نہیں رہتا آج اگر ہمارے ساتھ ہماری ماں و بینوں پہ گزر رہی ہے کل کو آپ کی یہ میں پی ڈی ایم کو کہنا چاہ رہا ہوں اور جو جو اس پہ انوالو ہے آپ کی ماں و بینوں کے اوپر بھی یہ وقت آ سکتے اللہ نہ کرے تو کس قسم کا پاکستان یہ بنا رہا ہے میں قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ہمبلی کہ یہ سنم جاوید اور علیہ حمزہ یہ سپر مین کی کوالٹیز ہیں یہ آئرن مین ہے کیا ہے کہ دو منٹ کے اندر اندر لاہور سے پشاور یہ میاں والی گئیں ویڈیو فوٹیجز ہیں وہ باہر روڈ میں پروٹیسٹ کر رہی تھی وہ پروٹیسٹ کس لیے کر رہی تھی کہ ان کے لیڈر کو پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑھ ہمارا تو لیڈر تھا نا کتنی تضحیق آمیز طریقے سے ان کی گرفتاری ہوئی رینجرز کبھی بھی سمن کی تعمیل نہیں کرتی رینجرز کو کیوں استعمال کیا گیا کیوں یونی فارم والے بندوں کو بیجا گیا پولیس کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا چلو زمان پاکست ہے تو خان صاحب آ رہے تھے نا ادھر میں اس دن میں خان صاحب کے ساتھ گاڑی میں تھا یہ جوڈیشل کامپلیکس ہے جس وقت پولیس ہی پولیس تھی اسلامباد آئی جی کو میڈلز دیئے گئے تھے تئیس مارچ کو خان صاحب کی نو مہین میں گرفتاری تھی اسلامباد اس وقت کے آئی جی کو میڈلز دیئے گئے تھے تمہارا پاس اتنے تگڑے ایوارڈ یافتہ پولیس سے کیوں نہیں گرفتار کروا ہے نہیں لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں ہے فالس پلیگ ہے اشتعال دلانے کے لیے لوگ باہر نکلے طیبہ سنم جاویہ تو پروٹیس کر رہی تھی ادھر سے سب فوٹیجز ہیں گرفتار کیا گیا یعنی اس سے بڑی کیا بے شرمی اور بغیرتی ہو کہ سب کو پتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو پتا ہے غلط کیس ہوا اس کے پر زمانت ہے صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم جنگل کے بادشاہ ہیں ہم جو مرضی کریں ہم نہیں چھوڑتے جو کرنا کرو یہ میسیج ہے ہم نہیں چھوڑ ہم بنا رہے ہیں اور خان صاحب کی پوری سٹرگل پوری سٹرگل انصاف کے ساتھ اور جس جو اس ملک کے لیے میرے ملک کے لیے جس نے انصاف کی جنگ لڑی آج اس کے ساتھ یہ ہوا سکرات کا ہم نے سنا تھا ایک زمانے میں جب وہ علم کی اور ہدایت کی باتیں کرتا تھا اس کو کہا یہ گمرائی کی باتیں کرتا اس کو زہر کا پیالہ دیا تو یہ اور ہم ہمیں پڑھائے جاتا تھا کہ وہ جو معاشرے کے لوگ ہیں اس کے اوپر ہم ہستے تھے ہم ہم کہتے تھے اس طرح کے لوگ ہی کہیں آج یہ معاشرہ ایسا بنا رہے ہیں ہمارے سامنے ہے کہ غلط ہو رہا ہے خاموش بے حصہ ہیں ڈھیڑ بنے ہوئے یہ قاضی فائز عیصہ سب تنخواہ کس چیز کی لے رہے ہیں بارہ تیرہ لاکھ تو تنخواہ ہوگی نا کس کی لے رہے ہیں کوئی جنسیز دے رہی ہیں اس کو پاکستان کے عوام دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کر کیا رہے ہیں وہ اور پھر جب خان صاحب نے کہا نا کہ یہ جنگل کا قانون ہے جسے جنگل کا بادشاہ چلا رہا ہے جنگل کا قانون ہے اور جنگل کے قانون میں جنگل کے بادشاہ کی مرضی ہے جو چاہے کر لے نہیں چھوڑتا ہو علیہ آمزہ کو جاؤ جو کر سکتے ہو کرو اور ججز کو پریشر کیا ہوا ہے اور صرف وہ صرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور عمران خان کی ذات عمران خان کے اس حد تک گرے کہ بشرا بی بی کے کھانے میں ملاوٹ کر دی دو مہینے تک ٹیسٹ نہیں کرنے دیا